بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر تھارٹی سورہ اراد کے ورس نمبر تھارٹی ایٹ پر ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے اس ورس میں اللہ تعالیٰ نے نن مسلم کے ان اوبجیکشنز پر ڈسکشن کی ہے جو وہ پروفٹ محمد علیہ السلام پر ریز کرتے تھے ان کے اہکازات کا جواب دیا اور بہت بہترین طریقے سے بڑے بہترین طریقے سے یہ سمجھایا ہے تو آئیے بینا ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کس بہت یونیک سے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن اگر یہاں پر ہم اس ورس کی سٹری کرتے ہیں اس کی کومنٹریز کی تفسیر کی جانب ڈگ ڈیپ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروفٹ محمد علیہ السلام کے ٹائم پر جو سوسائٹی میں جس بلیورز تھے جن میں کرسچنز تھے جیوز تھے پولیٹھیس تھے اور بالخصوص آج کی ہماری اس مورٹن وائلڈ میں بھی آپ دیکھتے ہیں جو ویسٹن وائلڈ ہے وہ بھی سیگ اسی طرح کے اعتراضات اسی طرح کے اوبجیکشنز ریز کرتی ہیں سب سے پہلے وہ کہتے تھے انہیں پروفٹ محمد علیہ السلام پر یہ اوبجیکشن تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو یہ ہماری طرح انسان کیوں ہے یہ کسی اور قسم کی مخلوق کیوں نہیں ہے یہ انجل کیوں نہیں ہے لہٰذا یہ ہماری طرح یہ انسان ہے تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ پتہ چلا یہ تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہماری طرح انسان ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بہترین طریق سے جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پروفٹ محمد علیہ السلام سے پہلے دیکھیں جتنے بھی پروفٹس اور میسنجرز آئے تھے آپ دیکھیں پروفٹ ایڈم سے لے کر پروفٹ جیزز تک ان میں سے کیا وہ انبیاء کیا وہ میسنجرز پروفٹس اور میسنجرز کیا وہ انجلز تھے کیا وہ فرشتے تھے کیا وہ کسی اور چیز سے بنے تھے کیا وہ کسی اور کسی اور ٹائپ کی کوئی مخلوق تھے نہیں نہیں وہ تو سارے کے سارے انسان ہی تھے کرسچینیٹی پروفٹ جیززز کو مانتی ہے اس کے علاوہ تمام جتنے پیچھے انبیاء گزر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جوریزم پروفیٹ موزس سے پیچھے تمام انبیاء اکرام کے ماننے والی ہے تو لہٰذا اس چیز پر انہیں اوبجیکشن نہیں ہے ان کے انسان ہونے پر ان کے ہیومن بینگ ہونے پر اوبجیکشن نہیں ہے لیکن پروفیٹ محمد علیہ السلام کے انسان ہونے پر اوبجیکشن تو لہٰذا یہ تو ایک عجیب و غریب سی بات ہوئی نا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوبجیکشن کو جو ان کا پوائنٹ او ویو تھا اس کو رد فرما دیا ہے کہ باقی ایک لاکھ جتنے بھی انبیاء گزر چکے تھے تو وہ جتنے تھے ان کے انسان ہونے پر اعتراض نہیں تو پروفیٹ محمد علیہ السلام کے انسان ہونے پر کیسا اعتراض اس کے بعد جو سوسائیٹی میں جس بلیورز ہوتے تھے وہ یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ اگر پروفیٹ محمد علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں تو پھر انہوں نے گیارہ شادیاں کیوں کی ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو یہ تو عورت میں انٹرسٹ ہی نہ لیتے یہ تو عورت سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تو لہٰذا انہوں نے تو گیارہ شادیاں کی ہیں گیارہ وائبز ہیں ان کی لہٰذا یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بڑے بہترین طریقے سے جواب دیا ہے ہم اس میں کسی نبی کی کسی بھی پروفیٹ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر رہے لیکن یہ ایک انٹی لیکچول ایک سائیکولوجیکل پروسپیکٹیو ہے ایک انٹی لیکٹ لیول پر جا کر ان کے اوبجیکشنز کا رد کرنا ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح پروفیٹ محمد علیہ السلام کا یہ کہتے ہیں انہوں نے گیارہ شادیاں کی ہیں اب اس سے پیچھے کی آپ سٹڈی کریں پروفیٹ سولیمان کی سٹوری کریں جوریزم بھی مانتی ہے کرسچینٹی بھی مانتی ہے پروفیٹ سولیمان کے کتنی وائفز تھیں پروفیٹ سولیمان کی 300 وائفز تھیں اور 700 ان کی باندھیاں تھی اور اس کے علاوہ جو پروفیٹ ڈیویڈ تھے پروفیٹ ڈیویڈ کی 100 وائفز تھیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کثیر اولادوں سے بھی نواز رکھا تھا تو جب پروفیٹ سولیمان 300 وائفز ان کی ہو سکتی ہیں پروفیٹ ڈیویڈ کی ہنڈرڈ وائبز ہو سکتی ہیں تو پھر پروفیٹ محمد علیہ السلام نے تو گیارہ پر ہی رسٹرکٹ کر دیا گیارہ تک ہی محدود رکھا اور اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں تو پروفیٹ محمد علیہ السلام کی گیارہ عزواج متحرات میں سے گیارہ وائبز میں سے صرف ایک حضرت عائشہ تھی جو کواری خاتون تھی جو ورجن تھی اس کے علاوہ جو باقی ٹین فیمیلز تھی آپ دیکھیں جو باقی دس ان کی زوجہ محترمہ تھی وہ تو کوئی ڈائیووز تھی کوئی ویڈوڈ تھی تو آپ نے سوسائیٹی کے معاشرے کی ان عورتوں کے ساتھ کھڑا ہونا کو فلاہ سمجھا ان عورتوں کی دکھ درد کو شیئر کر لینا بہتر سمجھا ان کی ذمہ داری اٹھا لینے کو بہتر سمجھا تو انہوں نے تو سفر ون فیمیل کو جو تھی وہی کواری تھی باقی تو ٹین ویڈوز ڈائیووز تھی لہذا اس کے بعد پھر یہ ایک اور اعتراض اٹھاتے تھے کہ پروفیٹ محمد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ہم انہیں جس قسم کے بھی موجزات کہتے جائیں تو یہ ہمیں دکھاتے جائیں لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کو جتنے موجزات دی ہیں وہ تو وہ دکھائے گا اس سے زیادہ بھی اگر اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے لیکن اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پر کسی قسم کا کوئی ابجیکشن نہیں ہے کہ نبی نے یہ موجزہ کیوں نہیں دکھایا یا یہ موجزہ کیوں نہیں دکھایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص قسم کے موجزات دے کر بھیجے ہیں ہر نبی کسی نبی کا کیا موجزہ تھا کسی نبی کا different موجزات کسی کے کیا موجزات تو اللہ تعالیٰ نے یہ disbelievers کے اس intellect level پر جا کر ان کے ابجیکشنز کا رد کیا ہے کہ یہ جو ابجیکشنز ریز کرتے ہیں تو یہ بالکل illogical قسم کے اور irrelevant قسم کے objections ہیں کیونکہ یہ history میں ایسا ہوتا آیا ہے لہذا Prophet محمد علیہ السلام کی ساتھ ایسا ہو جائے تو اس میں کیا غلطی ہے کیا خرابی ہے